نمشکار دوست کھیرل میں سٹریٹ ڈاکس وار ڈیٹس کے معاملوں کی چلتے کنیور کی جلہ پنچائت نے سٹریٹ ڈاکس کو ایک چھویں تو دینے کی مانگ کی ہے اور اس کے لئے سپریم کورٹ میں اپلیکیشن فائل کی ہے اس طرح کی گھٹنایں ایک پورے بھارت میں ہو رہی ہے جہاں ہر دن کم سے کام پانچ ہزار کتوں کی کاٹنے کے معاملے آتے ہی ہیں ایک روسیش کے نصال بھارت میں سکسٹی میلین آوارہ کتے ہیں جب لو ایچو کی مطابق پورے دنیا میں رابی سٹیٹس میں سے سیٹی سکس پسنٹ انڈیا میں ہوتے ہیں پر کیا کتوں کو مارنا ہی ایک ایک مطل سلوشن رہ گیا ہے یو تھنیشیا یعنی اکشہ مریتی کوئی نئی کانسپٹ نہیں ہے جسے پریٹیش شروع کے ٹائم اوارہ کتوں کی بڑتی سنکھیا کو روکنے کے لئے اپنایا گیا تھا انڈیپنڈنس کے بعد بھی اسے چلائے گیا تھا جس سے ہر سال 50,000 کتوں کو مارا جاتا تھا حالانکہ انڈین گورنمنٹ نے ریالائز کیا کہ کتوں کو مارنے سے کتوں کی بڑتی آبادی اور رابی سٹیٹس کو روکنے میں کوئی خاصا اثر نہیں پڑتا ہے اس لئے دا پریونشن آف کرویلٹی تو آنیمالس آکٹ کے تحت سال دوہزار ایک میں آنیمال برد کنٹرول ڈاگ سروز لاغو ہوا تاکہ آنیمال کرویلٹی رکھ سکے اس سال 18 اپریل کو سرکار نے نیو آنیمال برد کنٹرول ڈاگ سروز لاغو کیا اس نیم کے تحت کیول انکیوربل بیماری اور گھائل ڈاگس کو ایک چھا مریتوی ملنی چاہیے جن کا کوئی علاج نہیں ہے پر سے اس نیم میں ریسیڈنٹس ویلفر ایسوسیشن دوارہ ہواڑا کتوں کی دیکھ بھال کرنے اور فیڈ کرنے کے نردیش ہیں یہاں تک کہ سپریم کورٹ نے 2017 میں کہا تاکہ کیول انکیوربل ڈیزیز اور گھا تک روپ سے گھائل ڈاگس کو یہ ایک چھا مریتوی ملنی چاہیے اور وہ بھی مانویہ طریقے سے ایک سوستھ ڈاگ کو ایک چھا مریتو دینا پراد ہوگا پریونشن آف کھولٹی ٹو آنیمالز ایکٹ اور آئی پی سی کے تحت جس پر سخت کانونی کروائی ہوگی پر اگر ایک چھا مریتو لیگل نہیں ہے تو آوارہ کتوں کی سمسے کے سمدھان کیا ہے اس سمبن میں سپریم کورٹ میں 2009 سے آوارہ کتوں کو لے کے کئی کیسز چل رہے ہیں مہنے کے سمسے یہ ہے کہ آوارہ کتے لیگل ہیں یہاں تک ہی آنیمل برد کنٹرول نیم میں یدی کسی ڈاگ کا کوئی مالک نہیں ہے تو اسے بے گھر رہنا چاہیے جہاں انہیں بیماریوں درگھٹنا اسے بچائے نہیں جا سکتا مائن 2022 میں ڈیلی ہائی کورٹ نے کہا کہ آوارہ کتوں کو بھوجنگ کا دکار ہے اب سیٹیزنز کے پاس بھی ان کتوں کو فیٹ کرانے کا دکار ہے ساتھ ہی ایکسپرٹس مانتے ہیں کہ ایک بار جب آپ ان کتوں کو فیٹ کرتے ہیں تو وہ کم اگریسیو ہوتے ہیں علاقی آکٹوبر 2022 میں بومبی ہائی کورٹ کی ناکپور بینچ نے آوارہ کتوں کھانے کھلانے سے روک لگا دیا تھا اور کہا کہ آوارہ کتوں کھلانے والے لوگوں پہلے ڈاکس کو اپنینا ہوگا اور ان کی دیکھ بھال کرنی ہوگی یا پھر انہیں ڈاک شلٹر میں رکھنا ہوگا اگر ڈاک شلٹر کی بات کریں تو کئی ڈاک شلٹر ایسے ہیں جو ان آوارہ کتوں کی دیکھ بھال ٹھیک سے نہیں کرتے ہیں ڈاک شلٹر بیمار اور گھائل کتوں کو ہی لیتے ہیں یدی آپ ایک سویس کتے کو وہاں بھیجتے ہیں جس کا ویکسینیشن نہیں ہوا ہے تو وہ ان بیماری کو پکڑ سکتے ہیں اب سرکار کو ڈاک اڈاپشن اور ان کا ریجسٹریشن کرنا آسان کرنا چاہیے یا ادھیک اور اچھے ڈاک شلٹر سپرانے چاہیے جہاں ان کی پروپر کیر ہو آپ کو کیا لگتا ہے اسے سلوشن کیا ہونے چاہیے اور ایسی کانٹینٹ کے لیے میں فالو کریں تینکیو